دی گئی ہے جو مسجد اقصاد کتنی برکت والی ہو جس کا ارد گرد اتنی برکت والا ہے تو مسجد اقصاد کتنی برکت والی ہوگی مقام کتنا برکت والا مقام ہوگا جس کو میراج کی رات جس کو میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے دکھایا رات کو دکھایا تینکوری دکھایا رات کو دکھایا جس کو میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے دکھایا جو سب سے بڑی نشانی جو سب سے بڑی نشانی ہے ایک محجد اقصہ زمین پر ہے ایک محجد اقصہ زمین پر ہے جس کو لوگ محجد اقصہ کہتے ہیں ایک محجد اقصہ زمین پر ہے جس کو لوگ بیت المقدس کہتے ہیں بیت المقدس کہتے ہیں ایک محجد آسمان پر ہے ایک محجد اقصہ آسمان پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیت المعمور کہتا ہے بیت المامور کہتا ہے جو فرشتگانِ خدا کا خانہ کا بہت ہے جس کا فرشتگانِ خدا ہمیشہ قواف کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذات تصویح و تقدیس کرتے رہے ہیں پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رہنے کے لیے کوئی مکام نہیں بنوائے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رہنے کے لیے کوئی مکام نہیں بنوائے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہراج کرایا مہراج کرایا مہراج دکھایا مہراج کرایا مہراج دکھایا کچھ دکھایا مہراج دکھایا مہراج بڑی چیز کا کرایا جاتا ہے مہراج بڑی چیز کا کرایا جاتا ہے بلندیاں بڑی چیز کی دہائی جاتی ہیں یا مراج برابر کی چیز کا کرائی جاتا ہے یا برابر کی چیز کا کرائی جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چیز کا مراج کیا ہے بڑی چیز کا مراج کیا ہے یا چھوٹی چیز کا مراج کیا ہے یا چھوٹی چیز کا مراج کیا ہے یا چھوٹی چیز کا مراج کیا ہے یا برابر کی چیز کا مراج کیا ہے یا اپنا مراج کیا ہے یا اپنا محراج کیا ہے یا اپنی روح پاک کا محراج کیا ہے یا اپنی روح پاک کا محراج کیا ہے یا اپنے نور پاک کا محراج کیا ہے یا اپنے نور پاک کا محراج کیا ہے سمجھا لیے پاک ہے وہ ذات اس دوبارہ بات ہے وہ ذات جو لے گیا بندے اپنے کو رات کو رات دینے چلکھنا رات کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک الہ مسجد اقصاد تک لے گیا اس مسجد اقصاد تک اس کنارے واری مسجد تک جس کے اردگرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت دی جس نے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے اردگرد کو بہت بڑی برکت دی ہے اس مسجد تک اس مسجد اقصاد تک جس کا اردگرد بہت برکت والا ہے جس کا اردگرد بہت برکت والا ہے جس کے اردگرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت دی ہے اس کی برکت سے زیادہ کسی کی برکت نہیں ہے اس کی برکت سے جس کو اللہ تعالیٰ برکت کہہ دے اس کی برکت سے زیادہ کسی کی برکت نہیں ہے تو اپنے بندے کو اس کی مہراج کراؤں کیونکہ میں اپنے بندے کو اس کی مہراج کراؤں اس کی سیر کراؤں اس کے ارد کرت بردکت دکھاؤں اس کے ارد کرت کی برکت دکھاؤں لِنُرِيَهُ مِنَا آيَاتِ نَا اس کے ارد کرت کی برکت دکھاؤں اس مسجد اقصا کی بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں اس مسجد اقصا کی بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں اپنی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں دکھاؤں اپنی آیاتِ نا اپنی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں سب سے بڑی آیات دکھاؤں آیاتِ نا سب سے بڑی آیات دکھاؤں اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصاء اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے اس سے معلوم ہوا اللہ تعالی مسجد اقصاء اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے اس سے معلوم ہوا محسوس اللہ تعالیٰ کی آیات سے سب سے بڑی آیات ہیں سب سے بڑی آیات ہیں یہ آیات القبرہ ہے یہ آیات القبرہ ہے محسوس اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے آیات القبرہ ہے آیات القبرہ ہے یہ اے سورت نجم دی آخری آیات ہے آخری مطلب اٹھارمی آیات اُن ویچ اس سے ساتھ لَقَدْ رَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا یہ اس وہاں سے میں اگے لے گیا بھی یہ دسنوہ سے بھی اللہ تعالیٰ دی پڑی نشان بہت شخصہ کیونکہ میں اپنی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دکھاؤں لقت البتہ تحقیق را دکھائی میں نے من آیات رب حلقبرا اپنی رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دکھائی لقت البتہ تحقیق اس نے دیکھا البتہ تحقیق اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے اس لیے اقصاد سب سے بڑی نشانی اگر ہے اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی نشانی دکھانا مقصود ہے اس سے معلوم ہوا سمجھا ہے بھائی اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی نشانی دکھانا مقصود ہے یہ ہے مہراج اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مہراج کرایا اور وہ بھی میری تشریح ہے اور کسی نہ کیتی ہے نہ سو کر سکتا دوسری ہے سفر صرف مسجد الحرام سے سفر ہے نا صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصاد تک ہے آنگے سفر نہیں ہے سفر صرف جو علیہ مسجد اقصاد آنگے ختم کرتا اللہ تعالیٰ نے مکملی آجات ہے مطلب مکملی آجات مکملی آجات ہے مکملی محراج سے مکمل ہو گیا بس مسجد اقصاد تک مکملی محراج ہے اگر مرجی لائیہ لیکن محراج ہے مسجد اقصاد تک مکمل آگے سفر نہیں ہے سفر صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصاد تک ہے جانا مسجد الحرام سے مسجد اقصاد تک ہے سیر صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصاد تک ہے لے جانا صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصاد تک ہے الہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ آخری سفر کا حصہ آخری سفر کا مقام آخری سفر کا حصہ آخری سفر کا مقام ہے مجد اقصہ ہے صرف مجد اقصہ تک سفر ہے آگے سفر نہیں ہے آگے راستہ نہیں ہے آگے راستہ نہیں ہے پس یہی تک سفر ہے صرف مجد اقصہ تک سفر ہے صرف مجد اقصہ کو دکھانا مخصوص ہے درود پڑے کریں مسجد اقصاء اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے ثابت ہو گیا نا مسجد اقصاء اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے جس کا اردگرد بہت برکت والا ہے مسجد اقصاء کے چاروں طرف برکت ہی برکت ہے چاروں طرف برکت ہی برکت ہے نہ مجد الحرام میں جوٹی جا سکتی ہے نہ مسجد الحرام میں جوتی جا سکتی ہے نہ مسجد اقصام میں جوتی جا سکتی ہے ایک مہمہ ہے نہ مسجد اقصام میں جوتی جا سکتی ہے نہ مسجد الحرام میں جوتی جا سکتی ہے بہت اچھا نکتہ سکتا ہے نہ مسجد حرام میں جوتی جا سکتی ہے نہ مسجد اقصام میں جوتی جا سکتی ہے لیکن آگے سفر نہیں ہے سفر یہاں تک ہے سفر مسجد اقصام تک ہے ایک مسجد اقصال زمین پر ہے ایک مسجد اقصال زمین پر ہے جس کو لوگ بیت المقدس کہتے ہیں جہاں رات کو صرف آردی روشنی کی جاتی ہے جہاں صرف رات کو آردی روشنی کی جاتی ہے یہاں رات کو اندھیرہ ہے یہاں رات کو اندھیرہ ہے رات کو اس کا ارد گرد اندھیرے میں ہے جس کا رات کو اس کا ارد اندھیرے میں ہے مکمل روشن نہیں ہے مکمل روشن نہیں ہے صرف رات کو اندھیرہ ہے سیر بھی صرف رات کو ہے سیر بھی صرف رات کو ہے رات صرف رات کو اندھیرہ ہے سیر بھی صرف رات کو ہے لیکن دکھانا بھی محجد اقصاء کو ہے دکھانا بھی محجد اقصاء کو ہے اس کی نشانیاں بھی دکھانا مقصود ہے جن کو تو بیت المقدس نظر آئے گی جن کو تو بیت المقدس نظر آئے گی جو عمیاء علیہ السلام کے مسجد ہے عمیاء علیہ السلام خانہ کعبہ ہے جن کو تو نظر آئے گی لیکن لیکن رات کو جو بیت المقدس ہے وہ نظر نہیں آئے گا جو رات کو بیت المقدس ہے وہ نظر نہیں آئے سوچنا ہی ہے جو رات کو بیت المقدس ہے رات کو بیتر مقدس سے نظر نہیں آئے گی آگے آئے گی لیکن جو رات کو مجز اقصاد زمین پر ہے